بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسلام علیکم، کیپٹل ٹاک میں خوش آمدیت کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں، ایک بڑا سمپل سا سوال ہے، سادہ سا سوال ہے اور سوال یہ ہے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کچھ عرصہ قبل یہ حکم دیا تھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں چودہ مئی تک الیکشن کروا دیے جائیں بہت سے آئینی ماہرین کا خیال تھا کہ یہ سپریم کورٹ کا حکم ہے اور جو متلکہ ادارے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان، حکومت پاکستان، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اور ہر صورت میں الیکشن کروانا ہے، الیکشن نہیں ہوا، سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درامت نہیں ہوا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب اگر سپریم کورٹ فوجی عدالتوں کے خلاف کوئی عبوری حکم دے دیتی ہے تو کیا حکومت اس پہ عمل درامت کرے گی؟ کیونکہ عمل درامت تو حکومت نے کرنا ہے فوجی عدالتوں کی جو تشکیل ہوتی ہے وہ حکومت کی منظوری سے ہوتی ہے بہاین اسی طرح جیسا کہ پچھلے دور حکومت میں جو پچیس سیولینز کا ٹرائل ہوا فوجی عدالتوں میں تو ہر ایک سیولین کے ٹرائل کی اس وقت کی جو سیولین گورنمنٹ تھی اس نے منظوری دی تھی تو اب اگر سپریم کورٹ کہتی ہے جی کہ یہ جو سیولینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہیں ہو سکتا تو کیا حکومت جو ہے وہ اس حکم پر عمل درامت کرے گی؟ سوال بڑا ہے میں تو اس اہم ترین سوال پہ ہم بات کریں گے وزیر دفعہ خواجہ محمد آصف صاحب سے خواجہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا آپ کو زحمت اس لیے دیا کہ آج آپ نے قومی سملی میں تقریر بھی کیا ہے لیکن لیکن تھوڑا سا میں آپ کو اور اپنے ناظرین کو اپ ڈیٹ کر دوں کہ آج فوجی عدالتوں کے خلاف جو درخواست تھی اعتزاز احسن صاحب کی اور لطیف خوصہ صاحب ان کے وکیل تھے اور جسٹس جوادس خواجہ صاحب ریٹائر چیف جسٹس وہ بھی درخواست گزار تھے تو انہوں نے سپریم کورٹ سے کہا کہ سٹے آرڈر دے دیں ملٹری کورٹ کے خلاف تو سپریم کورٹ نے آج تو سٹے آرڈر نہیں دیا لیکن جو جس طریقے سے یہ فکس ہوئی ہے درخواست اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کو داتا تو فکس کا لفظ جو ہے نا وہ ذرا انگریزی میں اس کا مطلب غلط بھی ہو جاتا ہے کشتی فکس ہوتی ہے میچ فکس ہوتا ہے نہیں میری نیت ایسی اس طرف نہیں میں مان لے تو آپ کے بعد پلیز میرا ایسا کوئی مطلب نہیں نہیں میں مان لے گی آپ نے دیکھیں انیس جون کو پاکستان تحریکین صاحب کے چیرمین کی لطیف خوصہ صاحب سے ملاقات ہوئی اس کے بعد اگلے دن بیس جون کو احتضاز حسن صاحب و لطیف خوصہ صاحب کی چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات ہوئی ایک درخواست جو ہے وہ اس پہ کاز لسٹ جاری ہوئی اور کاز لسٹ میں ایک بینچ تشکیل دیا گیا جس میں جسٹس قاضی فازی صاحب کا نام شامل تھا اور آج یعنی کہ بائیس جون کو وہ نورکری بینچ جو ہے اس کی جب سمات شروع ہوئی تو اس میں سے کازی فازی صاحب اٹھ گئے اٹھنے سے پہلے کیا ہوا کہ انہوں نے یہ کہا کازی فازی صاحب نے کہ جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے اس پہ فیصلہ نہیں ہوتا تو تب تک ہر بینچ غیر قانونی ہے اور میں اس بینچ کو نہیں مانتا اور انہوں نے کہا تاجب ہوا کل رات آٹھ مجھے کاز لسٹ میں میرا نام آیا اور اٹھنے جنرل صاحب روسترم پر آئے میں نے کچھ کہنا ہے جب وہ آئے تو انہوں نے کہا میں اپنی قومی زبان اردو میں بات کروں گا اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ابھی بنا نہیں تھا کہ تیرہ اپریل کو سپریم کورٹ کے نو رکری بینچ نے حکم امتنائی دیا تو انہوں نے کہا کہ جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا تو کوئی بھی بینچ اگر بنے گا تو وہ لہذا انہوں نے کہا کہ میں آج جو بینچ بنایا ہے میں اس سے اس کی سماعت سے انکار نہیں کر رہا لیکن میں سمیتا ہوں کہ کوئی بھی بینچ اگر بنے گا تو وہ غیر قانونی ہوگا یعنی کہ ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے اور یہ بات بھی یاد رہے کہ قاضی فائزیسہ صاحب جو ہیں اس سے پہلے وہ فوجی عدالتوں کے بارے میں جب اسی سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کو جائز قرار دیا تھا تو قاضی فائزیسہ صاحب نے اپنے ڈائسینٹنگ نوٹ میں اس کی مخالفت کی تھی اور شاید اسی لیے ان کو آج اس بینچ میں شامل کیا گیا پہلے ان کو کبھی کسی بینچ میں شامل نہیں کیا جسس عمر اطاب بندیال نے لیکن آج ان کو اس بینچ میں شامل کیا گیا لیکن وہ ایک ٹیکنیکل بنیاد پہ وہ اس بینچ سے لیدہ ہو گئے اب خواہ صاحب میرا سوال وہ آپ سے جو میں نے ناظرین کے سامنے بھی رکھا کہ اسی سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ چودہ مہی کوئی الیکشن کروایا جائے الیکشن نہیں ہوا اب اگر یہ سپریم کورٹ کل کوئی حکم امتنائی دیتی ہے سٹے آرڈر دے دیتی ہے ابوری فیصلہ دے دیتی ہے تو کیا حکومت اس حکم پہ عمل درامت کرے گی میر صاحب نیچے کے کیا دیکھ رہے ہیں میر صاحب میں ہمیں درہا سوچ رہا تھا کہ میں کیا جواب جو ہے اس کا میں کس طرح فریم کروں آپ کے سوال میر صاحب جو پچھلے چند دماغ میں خصوصا آپ زیادہ بھی لے جا سکتے ہیں پیچھے سپریم کورٹ نے بار بار جو ہے نا میں نے یہ اسیمڈی میں بھی کہا ہے اور آج آپ کے پروگرام میں بھی پہلے میں نے کہا ہے تو یہ تجاوز کر رہے ہیں پارلمنٹ کی حدود پہ محض پارلمنٹیرین جو ہے میں نے آج صبح اپنی تقریر میں بھی یہ کہا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو جو آپ نے ترتیب بتائی ہے مختلف ایونٹس کی کہ دو وقلہ جو ہیں پہلے عمران خان کو ملے ہیں اس کے بعد چیف شیسس کو ملے ہیں اور جو ایویڈنس جو ہے پچھلے چار پانچ مہینے میں مختلف اوقات پہ سامنے آتی رہی کہ میں اس حد تک نہیں جاؤں گا لیکن ایک تاثر یہ ابرتا رہا کہ سپریم کورٹ میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو انفلنسٹ ہیں ایک سیاسی اس سے لیڈر سے اور یہ دو حضرات جو ہیں جو وکیل ہیں محتبر وکیل ہیں میں اترام کرتا ہوں ان کو ان کا ایک میرے استاد بھی ان میں سے رہے ہوئے ہیں لا کالج میں پنجاب یونیورسٹی لا کالج میں میں ساتھ مشہ سینئر تھے کومن کالج میں ان کو پہلے کبھی خیال نہ آئے ہیں یہ آپ نے ابھی کہا ہے کہ پچیس لوگ جو ہے سزائیں ان کو ملیں جو ہے پی ٹی آئی کے دور میں اس وقت ان کا ضمیر جو ہے مردہ ہوا تھا جب ادریس خٹک صاحب کو پی ٹی آئی کے دور میں جب ان کو فوجی عدالت نے سزا دی تو ہم نے جب اس کی مخالفت کی اور اس پہ تنقید کی تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ غدار ہیں ملک دشمن ہیں تو اس وقت ان کا ضمیر نہیں یہ سیلیکٹیو جو ہے ضمیر جو ہے کسی وقت جاگتا ہے کسی وقت سو جاتا ہے کہ ضمیر کیا ہوا یہ ضمیر جو ہے کہ ضمیر جو ہے وہ سیلیکٹیو لی جاگتا ہے کسی وقت جو ہے طفان گزر جاتے ہیں ضمیر کو پتہ نہیں لگتا اور کسی ایسی باتوں کے اوپر کہ جب نو مئی کو آپ کے ملک کی تمام تر جو دفاعی تنصیبات جو ہیں وہ عمران خان کی ایک پلیننگ عمران خان کی ایک سازش کی زد میں تھی اور اس کے اوپر آپ کا ضمیر جاگ گیا تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ترتیب آپ نے بتائی ہے یا جو آج سنا گیا کیس بینچ گیا ماضی میں یہ کبھی نہیں سنا آپ نے سنا تھا آج سے کچھ پانچ سال پہلے تین سال پہلے دس سال پہلے بیس سال پہلے کہ بینچ بنا ٹوٹ گیا پھر پھر بینچ بنا ٹوٹ گیا سات چار کا دو تین کا پانچے کا چار دو کا اور اب جو ہے نیا سات کا بینچ بانک ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پولٹیکس جو ہے نا وہ let it remain with the politicians باقی لوگ جو ہے یہ سیاست سیاست نہ کھیلیں اور جو ہے جو جو ایونٹس نو مہی کے جو ایونٹس ہیں وہ جس ادارے کو حملہ کیا گیا جس ادارے کے جو میں کہتا ہوں نقصان پہنچایا گیا یا جو ادارہ جو ہے اس کا target بنا اس سازش کا اس ادارے کے کوئی قوانین ہیں اس ادارے کے متعلقہ متعلقہ statute books کے اوپر قوانین موجود ہیں اور دنیا میں ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے کوئی پاکستان میں نہیں صرف ہو رہا آپ نے آج اسمبلی میں ایک بات کیا درہ سنیں خواہ صاحب نے آج قومی اسمبلی میں کیا کہا یہ لوگ جو عدالت میں گئے ہیں یہ سیاسی مسافر سیاسی موٹفز کے لیے سیاسی مقاصد کے لیے ملکہ عزت اور عوقار جو ہے اس کو challenge نہ کریں اور ادلیہ صلی ہاتھ باندھ کے اپیل ہے کہ کچھ تو لیاز کریں کوئی لیگیسی چھوڑ جائیں کوئی ورسہ چھوڑ جائیں جا رہے ہیں آپ میں ہاؤس سے بھی اپیل کروں گا اپنی طرف کو جو ہے protect کریں ادلیہ نے already ہماری territory پہ انکروچ کیا ہوا ہے we must reclaim that we must reclaim that reclaim آپ کی territory پہ انہوں نے انکروچ کیا آپ کہہ رہے ہیں reclaim that کیسے یہ آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی ہماری territory پہ حملہ ہے فوجی عدالتوں کے خلاف قانون already موجود ہیں ہم نے کوئی نیا قانون تو نہیں بنایا قانون موجود ہیں سپریم کورٹ کے پہلے نہیں پتھا تھا اب ٹیلیگرام آئی ہے ان کو اس قانون کے تیجو ہے لوگوں کا ٹرائل آ رہا ہے کتار آئی ہے ان کو اس قانون کو پہلے کیوں نہیں انہوں نے take up کیا یعنی اپنی ایک ایسے بندے کے خلاف جب وہ قانون operate ہونا شروع ہوا یا قانون حرکت میں آیا جس کے مطلق جو ہے ان کے اور ان کے جو تعلقات کے مطلق جو ہے پچھلے چار چھے مہینے پانچ مہینے دس مہینے سے اخباروں کی زینت ہے آپ کے پروگرام کوئی زینت ہے تو اس وقت جو ہے حرکت میں آگے اگر if there is something wrong with that law اس کی application کے مطلق یا اس کے اس کے جو intent کے مطلق جو ہے تو یہ پہلے کیوں نہیں انہوں نے notice لیا کیوں نہیں strike down کیا کہ یہ law جو ہے ابہ قانون جو ہے وہ انسانی حقوق کی جو ہے وہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے یا آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے یا پاکستان کی سالمیت کی خلاف ورزی کرتا ہے ہیں کہیں پہ قاضی فائدیسا صاحب نے تو اپنے ایک فیصلے میں ان کی مخالفت کی لیکن اس وقت یہ کس سائیڈ پہ کھڑے تھے یہ یہ بھی مجھے بتا دیا اس وقت تو یہ ان کے ساتھ کھڑے تھے نا کن کے ساتھ جی ایش کیو کے ساتھ کھڑے تھے نہیں تو اب اب کیا ہوئے اب کیا ہوئے اب تو یہی تو میں آپ سے پوچھنا ہوں آپ وزیر دفاع ہے یہ کس سنگی بات کر رہے ہیں آپ یہ جب دوزار پندرہ میں جب پاکستان آرمی ایمینڈمنٹ ایکٹ ایکٹ جو ہے پاس کی ہے ہم پارلیمنٹ نے پاس کی ہے تو اس وقت کس سائیڈ پہ کھڑے تھے یہی تو میں بات کر رہا ہوں نا کہ اس وقت جب یہ قانون انیکٹمنٹ ہوئی ہے اس وقت جو ہے ہمارے سپریم کورٹ جو پروسیجر ایکٹ جو ہے اس کو جو انہوں سٹیج جو دیئے ہوئے اس وقت بھی دیتے اس وقت ضمیر کدھر گیا ہوا تھا یا سینس اف جسٹس یا ایکٹی یا اس وقت کدھر تھی آج جو ہے جاگ اٹھی ہے کیونکہ میں نے اپنی تقریر میں یہ بھی کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں جاننے والے یا ماں میں بیٹھنے والے ان سب کے سیاسی مقاصد ہیں یہ پورا پورا جس کو کہتے ہیں پورا پنجابی میں کہتے ہیں پورا ٹل لارے لارے نے تو آپ کی باتوں سے یہی لگ رہا ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے کوئی سٹے آرڈر دیا تو آپ اس میں عمل درامت نہیں کریں گے سر ویل کروس تیٹ بریج پول کروس کریں گے انشاءاللہ اچھا تو اب اس میں بتائیں یہ کہ یہ ضروری کیوں ہے یعنی کہ آپ کو یاد ہے نا کہ انیس سو ستانوے میں جب نواز شریف صاحب وزیراعظم تھے تو انصداد دہشت گردے کی خصوصی عدالتیں بنائی گئی تھی تو اس پہ اس وقت کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے ساتھ اختلاف ہو گیا رولہ بن گیا تھا رولہ نہیں بن گیا تھا پھر جب سپریم کورڈ کے اندر میں اس میں توہین عدالت میں سپریم کورڈ میں پیش تھا پیش ہوئے تھے اور میں نے آئی وٹنس سوں سارے ایونٹس کا اور ان ایونٹس کا میں بھی آئی وٹنس سوں میں پیچھے کھڑا تھا یاد بالکل یاد ہر واردہ دے تو اسے شریک رہے گی تو میں نے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں خواہ صاحب کہ اب آپ کی حکومت نے وہ انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالتیں بنائی ٹھیک ہے اب وہ عدالتیں موجود ہیں تو اعتزاد حسن و لطیب خوصہ کہتے ہیں کہ آپ فوجی عدالتوں میں مقدمہ نہ چلائیں یہ انٹی ٹیررز کورڈ میں مقدمہ چلائیں دیکھیں میری بات سنیں بڑا بنیادی فرق ہے بڑا بنیادی فرق ہے کہ نو مئی کے تمام کے تمام ایونٹس جو ہیں نا اس میں پاکستان کی دفاعی افواج جو ہیں اور پاکستان کی دفاعی افواج کی تنصیبات انوالڈ ہیں یا ایسے سمبلز یا ایسے یادگاریں انوالڈ ہیں جو ہماری فوج کی جو بھی خدمات ہیں شہادتوں کے حوالے سے ان کو ان کی یادگاریں ہیں اس میں فریک ہے میر صاحب اگر آپ کے خلاف کوئی خدا نخواستہ خدا نخواستہ کوئی جرم سرزد کرتا ہے کوئی اور شخص شخص کرتا ہے تو آپ کے حوالے سے سارا جرم دیکھا جائے گا نا کیونکہ آپ اگریفٹ پارٹی ہیں اس میں اگریفٹ پارٹی کون ہے کوئی پچاسی جہاز جو کھڑے تھے اگر خدا نخواستہ یہ لوگ اندر گس جاتے ان جہازوں کو آگ لگا دیتے خدا نخواستہ خدا نخواستہ یا یا آپ جی ایچ کیو کے اندر گسنے کی انہوں نے کوشش کی وہ پرویٹڈ ایریا ہے ڈیفائنڈ ایز ای پرویٹڈ ایریا جو ہے وہ ہے تو آپ بتائیں کہ جس جن کا گریوینس ہے پرائمیریلی جن کا گریوینس ہے ان کے قانون کے تحت یا ان کی شکایت پہ ان عدالتوں کے جہاں پہ پاکستان میں ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ نہیں کوجھیں بتائیں کہ وہ جو جس میں فیض مروم اتنے بڑے لوگ تھے ملٹی کورڈ میں چلائے گیا تھا کیس راول پنڈی سادش کیس لیکن وہ انیس سو اکیاون کی بارہ نائنٹین ففٹی ون تو اس وقت اس وقت جو ہے ہماری میرے خلی روایات جو مرتب ہوئی ہیں اکیاون کے بعد جو ہے جن کے اوپر ہمیں شرمسار ہونا چاہے یہ بصیت قوم جو ہے وہ بھی مرتب نہیں ہوئی تھی تو اس وقت اگر ہو سکتا تھا انیس سو اکاون میں اور فیس آپ سیولین تھے سیولین تھے میں یہی پوائنٹ آٹ کر رہا ہوں فال سے ریٹائر ہو چکے تھے فال سے ریٹائر ہو یہی پوائنٹ آٹ کر رہا ہوں اس وقت ہماری روایہ چار سال ہوئے وہ تھے ہم نے اتنا گند نہیں ڈالا ہوا تھا جتنا آج گند ڈالا ہوا ہے ہم نے ایک قوم کی ایسی ایس سے تو اب اگر اس خدا اچھا قومی سمبلی نے تو اس کی قرارداد متفقہ منظور کی ہے کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوگا متفقہ ہے یا کچھ کوئی ڈائسینٹ کوئی ڈائسینٹ نہیں ہے تو وہ تحریکن صاحب کے کچھ لوگ جو ہیں وہ جب ہمارے سے پرائیوٹلی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ رولنگ کولیشن کی کچھ پارٹیاں جو ہیں وہ پرائیوٹلی ہمیں یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ بہت اچھا کر رہے ہیں دیکھیں جی پرائیوٹلی کیا کہہ رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں ہم میر صاحب کیا کہہ رہے ہیں میرا پبلک سٹینڈ جو ہے وہ میٹر کرتے ہیں میں کہہ دوں گا جی میرا پبلک سٹینڈ یہ ہے تو اندروں میں نورا ہو جانتے ہیں وہ تو کوئی اچھا اب اس میں ایک بڑا سوال ایک سوال بڑا ہے میں کہ اب نو میری کے جو واقعات ہوئے ہیں اس کی تو ہر زی شہر پاکستانی اس کی مضمت کر رہا ہے میں اس نے مضمت نہیں ہے بھی تکی عمران خان ہے مضمت نہیں انہوں نے کی لیکن آپ کے وزیراعظم نے تو ان کو ماسٹر مائنڈ قرار دیا جی جی میں بھی کہتا ہوں آپ بھی کہتے ہیں میں بھی کہتا ہوں تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے خواہ سب آپ اس میں اگر آپ برا نام نائے گستاخی ماب کہ آپ نے ہر کسی کو پکڑ لیا لیکن اگر آپ کہتے ہیں یہ ماسٹر مائنڈ ہے تو ماسٹر مائنڈ کو نہیں پکڑا ڈرتے ہیں آپ ڈرتے نہیں ہیں چلے آپ انتظار کر نہیں اس لیے کہ پہلے لگ رہا تھا کہ آپ کو بڑی جلدی تھی پکڑنے کی جلدی جلدی میں پکڑ لیا پھر عدالت نے ان کو چھڑوا دیا اب وہ مسلسل عدالتوں میں آ رہے ہیں اب ان کے ساتھ لاؤ لشکر بھی نہیں ہوتا اور ایسا لگتا ہے کہ نہیں وہ تو اب جو ہے لوگ جو ہے آپ دیکھیں گے آج بھی ایک صاحب چھوڑ گئے ہیں ان کے جو ہے گولاند سرور خانس ہاں بڑے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا اس لیے کہ وہ مسلم لیگ نون میں جا رہے ہیں نا وہ استحقام پاکستان پارٹی میں نہیں جا رہے مجھے اس کا پتہ نہیں ہے کہ لیکن جو ان کے جغرافیہی حالات جو ہے نا وہ اس صرف اشارہ کر رہے ہیں ہاں ان کے جغرافیہی حالات جو ہیں وہ میں تھوڑا سا جغرافیہ ایکسپلین کر دوں اپنے ناظرین کو آپ کر دیں آپ کون رو کو ڈاک سکتا ہے دیکھیں جو یہ خواہیہ صاحب نے گولاند سرور خان صاحب کے جن جغرافیہی حالات کا ذکر کیا ہے تو اس جغرافیہ میں ایک بہت اہم مقام آتا ہے اس کا نام ہے چودری نصار علی خان تو گولاند سرور خان صاحب جو ہے نا ان کا پرابلم جغرافیہ میں چودری نصار علی خان ہے تو وہ جو بھی چودری نصار علی خان کے خلاف ہوگا تو گولاند سرور خان صاحب اس کے ساتھ جائیں گے تو گولاند سرور خان صاحب کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ بیسٹ آپشن ہے اس جغرافیہ کو آگے پیشے کرنے کے لیے میں صحیح کر رہا ہوں بلکل آپ نے صحیح ڈیفائن کی ہے جغرافیہ یہ لات جو ہے تو پھر خواہ صاحب پھر ایسا لگ رہا ہے کہ اب آپ کی پارٹی آہستہ آہستہ الیکشن موڈ میں آ رہی ہے اور گولاند سرور خان صاحب کے جو آپ کے ساتھ نہیں ہمارا میرا خیال ہے کہ ساری پارٹی جو ہے اس وقت آہ ہلکوں کے حوالے سے جو سٹنگ ایم اینے ہیں یا جو آہ جو پشلی دفعہ نہیں کامیاب ہو سکے آہ وہ سارے کے سارے جو ہے اپنے ٹکٹوں کے لیے اپنے ہلکوں میں کاموں کے سلسلے میں سب بہت دور دوب کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے اس وقت فل سوئنگ میں ہم الیکشن موڈ میں آ چکے گئے ہیں تو یہ جو آہ شباز شریف صاحب جو ہیں وہ آج آہ فرانس سے روانہ ہوگے لندن اور پھر وہاں پہ ان کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوگی تو جانگیر ترین صاحب بھی وہیں پہ ہیں اون چودری صاحب بھی لندن روانہ ہو گئے ہیں تو یہ کیا کوئی نیا لندن پلان بن رہا ہے پلان ایتھے بھی بن جاندہ ہے اگر لندن جاندے کی لوڑن دیئے گی پلان ہی بنا رہا ہے تو پھر جانگیر ترین اور شباز شریف صاحب لندن کیوں گئے ہیں دیکھیں وہ میاں صاحب وہاں ہیں اس لیے گئے ہیں باقی لیے لندن پلان والا جو آہ لفظ ہے یہ تو بڑا پرانا ہے ہمارے تاریخ میں کچھ آلیس پچاس سال سے استعمال ہو رہا ہے ہاں تو سب کچھ ہے تیار تو یہی ہوتا ہے نا اچھا تو لیکن میں میں نے یہ بات آپ سے اس لیے پوچھی ہے کہ کوئی شباز شریف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے وہاں پہ جو بات چیت کر رہی ہیں وہ کوئی استقام پاکستان پارٹی کے ساتھ الائنس بنانا ہے دیکھیں میں مجھے اگلے دن بھی یہ سوال پوچھا گیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ ہم آہ اگر ایک الائنس بن کے ساری پارٹی جو ہیں اگر حکومت تشکیل دیں الیکشن کے الیکشن کے مات تو ملک کے لیے ملک سیاسی حالات کی اور معاشی حالات کے لیے اچھا ہوگا اگر وہ نہیں ہوتا تو کم از کم سیٹس اجسمنٹ شروع کرنے چاہیے تاکہ ان پارٹیوں کے ووڈ جو ہے نا وہ ڈیوائیڈ نا انکلوڈنگ پیپلز پارٹی انکلوڈنگ پیپلز پارٹی لیکن خواہی صاحب یہ آپ کی جو رائے ہے اس سے آپ کے بہت سے جو کلیگز ہیں مثال کے طور برانہ صنع اللہ وہ اتفاق نہیں کرتے سر رانہ صاحب کا ایک اپنا اپین انہیں میں میرا ایک اپنا اپین انہیں میں جو ہے سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے جو ڈیمانڈ ہے ہمارے حالات کی یہی ہے کہ ایک نیشنل کنسنسز جو ہے ضرور بلٹ اپ ہونا چاہیے تو اگر جو پارٹی ہیں اس وقت کولیشن میں شامل ہیں وہی تتر بیتر ہو جائیں تو نیشنل کنسنسز جو ہے وہ کس طرح بلٹ اپ ہوگا آہ وقت کی ضرورت ہے اس میں جو ہے تھوڑا بہت اگر گیون ٹیک کرنا پڑتا ہے تمام پارٹیوں کو جو ہے اپنی اپنی پوزیشن سے تھوڑا پیچھے ہٹنا پڑتا ہے تو ایک دوسرے کے لیے جگہ خالی کرنی پڑتی ہے تو ضرور کرنی چاہیے یہ ایک تاثر ہے لوگوں میں کہ جب سے کچھ یہ ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لوگ ان کو چھوڑ کے جانا شروع ہو گئے ہیں وہ کمزور پڑے ہیں ان کی گرفتاری کا خطرہ بڑھ گیا ہے ان کی ڈس کوالیفکیشن کا خطرہ بڑھ گیا ہے تو جو رولنگ کولیشن ہے اس نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے لڑنا شروع کر دیا آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہے لیکن آہ آہ کولیشنز جو ہے نا وہ دنیا میں کہیں بھی کبھی اتنی کمفٹیبل نہیں رہی جو ہے کولیشنز جو ہے نا آپ جتنے بھی جمہوری ممالک ہیں ان میں ultimately ٹوڑتی ہیں یا کمزور ہو جاتی ہیں یا پھر جو ہے اُسرے کے ساتھ جو ہے وہ bargain شروع ہو جاتا ہے تو ہمارے ملک میں جو ہے ویسے بھی جو political حالات جو ہیں وہ اتنے stable نہیں ہیں معاشی حالات بھی ہمارے stable نہیں ہیں اس میں جو ہے اگر کوئی پیسوں کے اوپر جا بجٹ کی allocations کے اوپر اگر کوئی جھگڑا ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں ایک فطری بات ہے لیکن ہم سارٹ آٹ کر رہے ہیں ان چیزوں کو لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں پنجاب پیپلز پارٹی میں ندیم افضل چند آپ کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تاوقات ہیں برکدار ہے وہ کہتے پھر رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کو پنجاب میں طریقہ انصاف کے ساتھ اطاعت کرنا چاہیے ادھروں اوکی ہے ایسمر ہے میرے حال انہوں ایسمر ہے کہہ رہے آئے گا اچھا اور پھیرا پا ایسمر ہے نا ہوتے جڑائے گا تو اس میرا خیال ہے اس اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا تھا سیاکو سباک جو ہے وہی ہوگا لیکن بڑا سمجھدار آدمی ہے میں بلکت سو فیصد ہی بہت بہت سمجھدار آدمی ہے پنجابی میں اس کے لیے ایک لفظ ہوتا ہے جو میں نہیں کہوں گا تو وہ وہ ان کو سمجھ آگی ہوگی ویسے میں انہی بلکت سمجھ گیا ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں آپ بھی سمجھ گئے ہیں بہتر یہ ہے کہ میں اس لفظ کے پیچھا کرنے کی بجائے میں ایک بریک لے لیتا ہوں بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں کیپیٹل ٹاک میں دوبارہ ہوں شامدید وزیر دفعہ خواجہ مہد آصف صاحب سے ہم گفتو کریں خواج صاحب بریک سے بریک سے پہلے ہم نے رولنگ کولیشن کے اندر جو تھوڑی سی گڑھ بڑا اس وقت بات کر لی لیکن آپ کی پارٹی جو ہے مسلمی قنون اس کے اندر بھی بڑی گڑھ بڑ نظر آ رہی ابھی پچھلے دنوں آپ نے ایک بہت لمبی چوڑی ٹویٹ کی ہے مفتا اسماعیل صاحب کے بارے اور آپ نے مفتا اسماعیل صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ جی آپ بڑے اچھے آدمی ہیں اور آپ کی قابلیت مسلمہ ہے لیکن ملک کا معاشی عدم استحقام اس وقت ان کے میڈیا پہ نکتہ چینی کا مطعمل نہیں ہو سکتا ان کی نکتہ چینی حکومت کے لیے مفید بھی ہو سکتی ہے اگر وہ جماعت کو اعتماد میں لیں اور اچھے وقت اور رفاقت کو یاد رکھیں جماعت نے ان کو دو دفعہ وزارت خزانہ سے نوازا ان کا وزارت سے ہٹایا جانا کا گلہ تو ہو سکتا مگر پارٹی کو ٹارگٹ کرنے کا جواز نہیں ہو سکتا سیاست میں موسم بدلتے رہتے ہیں اور بابکار سیاسی ورکر سردی اور گرمی دونوں کو برداشت کرتے ہیں اور سرخرو ہوتے ہیں آپ ان کو بتا رہے ہیں تو یہ آپ بھی تو ان کے ساتھ پرائیویٹلی بات کرتے تھے آپ نے ٹرویٹ کیوں کی میں نے بہت دوہ پرائیویٹلی بات کی ہے سمجھتا نہیں ہے نہیں سمجھا اس ٹویٹ کے اس ٹویٹ کے بعد بھی جو ہے نا میں نے اس کو کہا اور مجھے اس نے کہا میں آپ سے بات کر رہا ہوں پبلکلی بات کر رہا ہوں کہ اس نے مجھے کہا کہ میں اسلام آباد آوں گا تو میں آکر ملوں گا میں نے کہا ضرور ملنا پتہ نہیں آیا یا نہیں آیا اس نے ملنا مناسب نہیں سمجھے دو تین دن پہلے ملے تھے اسلام آہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس نے مجھے ملنا مناسب نہیں سمجھا جائے جو اس نے پوزیشن لی ہوئی ہے he wants to maintain that position میں اس میں کیا کر سکتا ہوں ایک تو ان کی پوزیشن ہے نجی کہ وہ ساکڈار صاحب کو target کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک ان کی دوسری پوزیشن بھی آئی ہے سامنے کہ وزارت عظمہ کے لیے بہترین امیدوار شاید حکان عباسی ہے اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں یہ یہ ان کا آہ مرائے ہے اور یہ آہ میں نہایت آہ عدب کے ساتھ یہ کہوں گا کہ یہ ان کی اہ سیاسی بلوغت جو ہےنا اس کے اوپر سوالی ہے نشان جو ہےنا آہ 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 آاتا ہے ان کی اس اس statement کے آہ آہ آچھا کاروباری ہو سکتا ہے اچھا economist ہو سکتا ہے آہ لیکن اس نے آہ آہ رفیق ہو سکتا ہے آہ شاید عباسی کے کیس میں اس نے بڑی بہادری و دلیری کا مظاہرہ کیا اور قید دلیری سے کٹی میں مطرف ہوں اس بات کا لیکن جو ہے یہ اس قسم کے بیانات جو ہے نا وہ ان کی کیا کہتے ہیں سیاسی بالک نظری کے اوپر جو ہے نا وہ ایک سوال یہ نشان ڈالتے ہیں میرا اپنا خیال ہے کہ اگر وہ میری بات مان جاتے اس وقت مجھے آکے مل لیتے یہاں پہ اور وہ اس کے بعد جو انہوں نے ایک پروگرام کیا ہے شازیب کے ساتھ جو ہے جس میں انہوں نے پھر اٹیک کیا ہے دیکھیں میرسا آپ نے تقریباً ساری کی ساری میری سیاسی جو ایننگز ہیں بہتیس تیتیس سال کی اس میں گواہ رہے ہوئے ہیں بڑے بڑے اہم مواقع سب سے پہلے آپ سینیٹر بنے تھے سب سے سینیٹر بنا تھا انیس سوے کال میں تیرانوے میں پہلی دفعہ لیکٹ ہوئے دیکھیں حالات ایک دفعہ جیسے نہیں رہتے آپ کی مرضی کے مطابق حالات نہیں ہو سکتے ہر وقت تو آپ کو اس ان حالات کے اتار چڑھاؤ جو ہیں جو کیا کہتے ہیں جو اس کے ساتھ آپ کو ارجسٹ کرنا پڑتا ہے اپنے سسٹم میں لانی پڑتی ہے کہ بھئی یہ اس وقت جو ہیں میری مرضی کے مطابق نہیں ہے آپ کی مرضی غلط بھی ہو سکتی ہے مرضی کے مطابق نہیں ہے اور مجھے ڈگنیفائیڈ طریقے سے ان کو فیس کرنا چاہیے he he should stay in the party he should stay in the party اور party کے اندر رہ کے اس کو اپنا اپنے ضرور جو ہے اپنے جو opinion دینا چاہیے لیکن اگر وہ confrontation کا راستہ جو ہے ڈھونڈ رہا ہے اور ساتھ جو ہے suggestions بھی ایسی دے رہا ہے جو obviously will not go well in the party بالکل جو ہے not go well in the party not go well for شاید حکان عباسی بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں میں اس اس سے بھی دیکھیں میرا اس party کے ساتھ جو ہے پڑا پرانا رشتہ ہے ضروروں کے وقت کا رشتہ ہے لیکن انیس سو اکانوے میں جب میں یہاں آئے ہوں میرا ایک تو میری والد کی وہ بستی تھی لیکن جو reference تھا یا مارفت جو تھی وہ دنواز شریف تھا اگر میں 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 اس کا آئی کینوٹ لوگ کہیں گے غیر جمہوری ہے اور یہ یہ جو ایسی باتیں کرتا ہے لیکن میں میں تو ایک اپنا reference جو ہے اس کے اوپر قائم اور دائم ہوں اور میرا خیال اللہ تعالیٰ نے مختلف مختلف قائم پر صرف بھی کی ہے اور reference نواز شریف ہے آپ نواز شریف جو ہے لندن بیٹھا ہوا ہے نواز شریف کا لطلق اس کے کیسز ختم کرے وہ واپس آئے اس ملک کا چوتھی طرح وزیر اعظم بنے آپ ایک نئی جو سترہ میں جو ہے مزیر اعظم شاید اب آج سب بنے ہیں میرے بھائی ہیں میں ان کی بڑے عزت اترام کرتا ہوں بلکہ میرا بڑا پیار کرشتہ ہے ان کے ساتھ وہ بنے ہیں تو وہ نواز شریف نے بنایا ہے نا اگر میں defense minister ہوں تو میرا کوئی right تو نہیں ہے میری پارٹی نے مجھے بنایا ہے نا یہ میری جو بھی اوقات ہے اس وقت تو میری پارٹی نے بنائی ہوئی ہے اور میری پارٹی نے کیوں بنائی ہوئی ہے کہ میں بچھلے 32-32 سال میں سردگرم جو موسم جو ہے میں پارٹی کے ساتھ جو ہے اپنی اوقات کے مطابق اچھے گزارے ہیں مفتا یہ بات نہیں کر رہا سردگرم میں نے اس ٹویٹ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ سردی گرمی میں گزارہ کرنا پڑتا ہے میری مفتا سے یہ ہوگی کہ اس پارٹی کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن کی ناراضگی کی وجوہات بالکل جو ہے درست تھی لیکن انہوں نے پارٹی کے کو اپنے اپنے تائیں جو ہے اپنے اپنے جو self interest جو ہے اس کے تابع بنانے کی کوشش نہیں کی مفتا اسمائل غوث علی شاہ کے راستے پر چل رہے ہیں شاہ صاحب میرے بزرگ ہیں جی میں ان کو i know him for a very very long time you know میں ان کو اسی کی دائی سے ستر کی دائی سے جانتا ہوں شاہ صاحب کی اپنی considerations ہیں پنجاب سندھ کی سیاست ہے جس کے جس کے میں آکے ہماری پارٹی کی سیاست جس میں آکے ان کی ناراضگییں بڑھیں مفتا پارٹی کے جنرل سیکرٹری تھا میرے خیال ہے اب دوبارہ نہیں بنے جو ہیں تو میرا میرا اپنا خیال ہے کہ پارٹی کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے اور رہے گی لیکن جس attitude کو مفتا نے اپنایا ہوا ہے وہ اس attitude میں جو پارٹی کی position جو ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں اب ایک بڑا اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ وزیراعظم کی صرفراہی میں مویشت کی بحالی کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں آرمی چیف کو بھی شامل کیا گیا ہے آرمی چیف مویشت کی بحالی کے لیے کیا کردار ادا کریں نہیں نہیں یہ یہ جو آپ نے جو بات کی ہے یہ بات اس طرح نہیں ہے اچھا یہ ہمارے ہمارا جی سی سی آہ کنٹریز کے ساتھ پانچ ممالک کے ساتھ جو باتشیت ہوئی ہے کہ وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی آویسلی پاکستان کے لیے آ رہی ہے پاکستان کی معیشت کے لیے آ رہی ہے لیکن اس میں ہماری آہ سیکیورٹی آف آج کے جو تعلقات جو ہیں ہمارے دفاعی سر یعنی کہ صرف آرمی چیف نہیں سیکیورٹی فوج فوج ہے پھر جو وہ وہ انہوں نے بہت بڑا پارٹ پلے کی ہے اس چیز میں اس میں دیفنیٹی ہماری جو لیڈریشپ ہے اس وقت فوج کی اس کے ذاتی بھی جو مراسم ہیں وہ بھی انہوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے تو اس میں جو ہے ایک کاؤنسل بنائی گئی ہے جس میں مین تھرس جو ہے اگریکلچر مائننگ اور آئی ٹی کے اوپر ہے اچھا اور اور تقریباً چالیس لاکھ کے قریب جو ہے جو ہے جو ہے مہیا ہوں گے پاکستان میں نوجوان نسل کو جو ہے اچھا جی سی سی کنٹریز میں نہیں یہاں بھی پاکستان میں جو انویسٹمنٹ کرنے گی ہیں پاکستان میں چالیس لاکھ جوابز create ہوں گے اور یہ جو ہم پروگرام جو ہے یہ آہ تین سال کے اندر یہ یہ ساریلائز ہو جائے گا یہ پروگرام جو ہے آہ اس میں میجر تھرس جو ہے اگریکلچر کے اوپر ہے پاکستان میں اس وقت جو ہے آپ ریکوڑک کا معاملہ آپ کے سامنے ہی ہے اخباروں کی زینت پیچھلے پندرہ سال سے رہا یہاں پہ مادنیات کی بہت دولت ہے بہت دولت ہے ہمارے کچھ علاقوں میں میں ان علاقوں کا نام لینا جو ہے بلوستان اس میں سر فرست ہے ہمارے نوردن ایریاز میں بھی ہمارے ایون جو افغانستان کے ساتھ جو ہے اس میں بھی مادنیات کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے دوسرا یہ ہے کہ آئی ٹی جو میں اس میں ہماری جو پوٹینشل جو ہے وہ بہت زیادہ ہے لیکن ہم اس کو ایکسپلائٹ نہیں کر پا رہے اس میں بہت سی رکاوٹیں ہیں جو دور کی جائیں گی اس میں ٹیکسیشن سسٹم ہے پیسے بار وصول ہوتے ہیں یہاں کس طرح آئیں گے ان لوگوں کو کس طرح انکرج کیا جائے گا میسیف قسم کی ایک فوج بچوں کی تیار کی جائے گی جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہوں گے جو ملک کو جو ہے آپ دیکھیں پرانی بات کر رہا ہوں دو تین سال پرانی بات کر رہا ہوں ایک سو تیرہ آہ بلینڈ ڈالر جو ہے آئل ریونیو تھے سعودی عربیا کے اس وقت اور انڈیا کی جو آئی ٹی ایکسپورٹس تھی وہ ایک سو بتیس کے ایک سو تیتی بلینڈ تھی ٹیک ہے تو یہ پوٹینشل ہے جو امیجیٹلی جو پہلے تین سال میں جو ہے تیسے چالیس بلینڈ ڈالر کا اکنومک پوٹینشل ہے اور اس میں ہمارے جو دفاعی ریلیشنشپ ہے آہ اس نے ایک کا بڑا کونفیڈنس جو ہے نا ان ممالک کو جی سی سی ممالک کو دھیا ہے کہ اس میں ہماری دفاعی افواج جو ہے ایک قلیدی ایک ادار ادا کر رہی ہیں اور وہ آہ آئیسلی یہ ایکسپورٹس رہے ہیں اس میں ایک میں نے وقفہ جی وقفے کے بعد دو بڑے حمل سوال ہیں اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد جو ہیڈ ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے بارش کے باوجود وہ شباہ شریف صاحب پہنچ گئے تو ان کی ملاقات ہو گئی ہے لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود ابھی تک پاکستان جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی بریک تھروں نہیں کر سکا تو کیا پاکستان آئی ایم ایف کے بغیر بھی اپنا کام چلا سکتا ہے سر اگر نہیں چلا چلا نہیں بھی سکتا تو چلانا چاہیے جو اگر ہماری جو ہے وہ یہ ہم ویجول جو ہے یہ اس لیے دکھا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان جو ہے نا وہ ایک توفانی بارش اس وقت نظر آ رہی ہے ہمیں حالات کافی خراب ہیں دونوں کا درمیان دیکھیں میں میرا اپنا خیال ہے میں ذاتی طور میں اکانومسٹ نہیں ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ایسے وسائل موجود ہیں میں نے اپنی بجل پر تقریر کے آغاز میں یہ بات پر کہ جن میں ہمارے آئی ایم ایف وغیرہ کی کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے ہمیں تھوڑی سی امانداری کی ضرورت ہے بس ٹھیک یہ سو باتوں کی ایک بات آپ نے کر دیا اب میں نے حیصل قوم ہاں میں نے حیصل قوم خصوصاً یہاں پہ اشرافیہ کو امانداری کی ضرورت ہے لیکن ازاروں عرب ازاروں عرب رپیہ جو ہے نا وہ ٹیکس میں چوری ہو رہا ہے میں نے ایسے سے لوگوں کے نام لیے ہیں جو ایسے سے اداروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹیکس چوری کے وہ بچ آئیں وہ آپ نے ایک پٹیشن کی تھی نا ایک دفعہ سپریم کورٹ میں میں پھر چلا جاؤں کوئی کوئی یہ یہ ستمبر کے بعد جو ہے واقعی واقعی سیریسلی بات کر رہا ہوں میں اچھا مزاق نہیں کر رہا میں نے میرے پاس وہ پوری رپورٹ ہے کہ کس سیکٹر میں کتنا ٹیکس چوری ہوتا ہے سب سے زیادہ کس سیکٹر آپ آپ دیکھیں میں مجھے سب سے زیادہ ٹیکس جو ہے ریل اسٹیٹ میں بڑا چوری ہوتا ہے اچھا سگٹر میں بڑی بڑی بڑا چوری ہوتا ہے پھر یہ جی ایس ٹی جو ہے اس میں بڑی بہت زیادہ چوری ہے جو جنرل سگٹر والے تو سارے جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں پیٹھے ہوئے ہیں میں تو بار بار کہہ رہا ہوں وازہ مہارنڈے یا نا ہوں تھے کہ ساڑے جاتے اسیمبلی میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں سینرڈ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایسے ایسے لوگ پارفل ہو گئے ہیں یہ لوگ جو ہے آپ نام نہیں لے سکتے ریل اسٹیٹ ٹائکونز کا لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے تو آپ دیکھیں شکنجے میں پورا ملک جو ہے ان لوگوں کے ان لوگوں کے میں نے لفظ اس وقت ڈاکو استعمال کیا تھا وہ مجھے واپس لینا پڑا کیونکہ میں نے اب اس کا جو کانٹنٹ تھا جو میری تقریر کا جو اس وقت جو کانٹنٹ تھا وہ میں نے واپس نہیں لیا صرف میں نے کہا جی میں نے لفظ جو ہے وہ کوئی اور استعمال کر لیتا تو بہتر تھا آپ دیکھیں لوگ ٹرمینٹ ہو گئے ہوئے ہیں وائز چانسلر جو ہیں میر صاحب ٹرمینٹ ہو ہوئے ہیں اور چھے چھے سال کے پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں ایک وائز چانسلر ہے وہ دوہزار گیارہ سے بیٹھا ہوئے جاتا ہی نہیں گھر ہی نہیں جاتا کیونکہ ہر حکومت اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے اس کے پرمننٹ پروٹیکٹر ہیں ایس ایسی یونیورسٹی نام ان کے اتنے پاکیزہ نام ہیں ان یونیورسٹیوں کے اتنی بڑی بڑی شخصیتوں کے نام ہیں نام کے اوپر وہ یونیورسٹی ہیں اور وہاں میں جو لوگ بیٹھے ہوں جو کار ہی نہیں جاندے گے اب آخر میں یہ بتائیں کہ یہ سوال میں آپ سے کئی دفعہ کر چکا ہوں نواز شریف صاحب کب آئیں گے صاحب میرا حضرت امید تو ہے اگست میں جو ہے پاکستان جو آزاد ہوا تھا انشاءاللہ یہ سب بھی واپس آ جائیں گے تو اس کا مطلب ہے اگست میں آپ نئے انتخابات کا اعلان کر دیں گے امید تو ہے کہ اگست میں اسمبلی کی مدد ختم ہو جائے گی نا تیرہ اگست کو تیرہ اگست تیرہ اگست کو تو چودہ اگست کو اگر پاکستان آجیں تو کیا خیال کیا آئی بات ہے بیجا بیجا ہو جائے گی تو آپ آپ نے جو لفظ استعمال کیا ہے کہ بیجا بیجا ہو جائے گی تو اس کے بعد میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں خیال صاحب بہت بہت شکریہ تاظرین اجاز دیجئے اللہ حافظ